اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بزنسہ تمام بیورس کو ہماری مینڈنائٹ کے رپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز مینڈنائٹ کے اس ویڈیو میں میں آپ سے سب سے پہلے شیئر کروں گا مارکٹ کے حالات اور ساتھ آپ کو اگاہی دوں گا کہ کون سے آٹھ پیر بائناس یہاں پر ڈی لسٹ کرنے جا رہا ہے بہت جلد سو گائز جیسے کہ میں نے آپ کو تقریباً ایک ماہ پہلے بتایا تھا کہ ڈی لسٹنگ کا سلسلہ یہاں نہیں رکنے والا تو یہاں یہ خبریں ہمیں مسلسل مل رہی ہیں تقریباً نومبر ٹو دسمبر کے دربیان یہ تیس کوئن ٹوٹل ہو جائیں گے جو یہاں پر ڈی لسٹ ہو چکے ہیں اور جو ڈیٹ ہوگی وہ بہت اہم ہوگی وہ میں آپ سے آگے چل کر کے ڈسکس کروں گا سو گائز یہاں پر مارکٹ میں ہم نے ایک منی کریش دیکھا ٹھیک ہے مارکٹ کا جو سرمایہ تھا وہ دس بلین ڈالر اور یہاں پر کم ہو گیا ہے قریب زیرو پوائٹ ایٹی سکس پرسنٹ کی مارکٹ میں اس وقت انیلسس فائز اگر ہم دیکھیں تو پرائز میں کمی ہوئی ہے اور بی ٹی سی اپنی تقریباً یہاں پر ون نائنٹی ڈالر کی پوزیشن کو چکا ہے ہم نے اس وقت بی ٹی سی اور ایتھیریم کو ایک لوئے لیول پر دیکھا لیکن مارکٹ اس کی ابٹ اپنے لوئے سے ریکور کر رہی ہے اور اس کی سپورٹ یہاں پر بچ چکی ہیں اب کیسے سپورٹ اور ریزسنس کام کرتی ہے یہ میں آپ کو لاسٹ میں جا کر بتانے والا ہوں انشاءاللہ ای خوپ کہ آپ اس مارکٹ میں ہر صورت سپورٹ اور ریزسنس سے سیکھتے رہیں گے اور ارن کرنے کا طریقہ جانتے رہیں گے دوستو ایک بات میں یاد رکھئے گا کہ ہر چیز بیسیکلی ہمیشہ پاکستان میں لیٹ آتی ہے میرا ایک ذاتی ایکسپیلینس ہے کہ ہمارے یہاں پر دوستوں کو بہت بعد میں پتا چلتا ہے کہ دنیا ارن کیسے کرتی ہے تو اگر آپ واقعی ارن کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سپورٹ اور ریزسنس کو سمجھیں خود سمجھیں مارکٹ میں آپ جس کو بھی فالو کرنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا ہی نہیں چاہتا کہ آپ مجھے فالو کریں آپ جس کو مرضی فالو کریں لیکن انہیں اور خود کو سپورٹ اور ریزسنس سمجھنے کا موقع دیں کہ کس طرح ویکلی منتلی جو سپورٹ اور ریزسنس ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے اور دنیا انہی کو ارن کر کے انہی سے ہی انہی کو فالو کر کے ارن کرتی ہے یاد رکھئے گا کہ جو سمارٹ ٹریڈر ہوتے ہیں وہ یہاں پر کسی بھی صورت کسی بھی صورت وہ اپ اینڈ ڈاؤن کو نہیں دیکھتے وہ صرف اپنے سپورٹ اور ریزسنس کے انیلسس کو فالو کر کے ارن کرتے ہیں سو گائز یہاں پر بین بی کی بات کریں کہ ٹو تھرٹی نائن سے ٹو ففٹی آپ کو اس کی سپورٹ اندر دستر سے بتائی گئی تھی اگر آپ نے اسے آج فالو کیا ہے تو جسٹ آپ کو تین ڈالر ارن کرنے کو بھی لے ہیں بین بی میں سو صبح سے لے کے اب تک بین بی کی پرائز میں پانچ ڈالر کی بڑی کمی ہوئی ہے ابھی آپ بین بی کو پھر سے یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ لیول ہوگا دوستو ٹو تھرٹی ٹو سے ٹو فورٹی سکس تک یعنی کہ دو سو بتیس سے دو سو چھالیس کے درمیان بین بی جو ہے اپنی سپورٹ اندر دستر صاحب کو دینے والا ہے آج کی مارکٹ میں ظاہری بات ہے دوستو اس کریش مارکٹ میں ہمیں آٹومیٹکلی پتا ہے کہ کوئنز کو ڈاؤن کرنا چاہیے لیکن یہ ایک عجیب چیز ہوئی ہے اس ڈاؤن مارکٹ میں ایکس آرپی ڈوج کوئن اور اے ڈی اے کا والیم بار رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا ان ٹوکن میں اپنا انٹرست شو کر رہی ہے ٹھیک ہے ہم نے گائز یہاں پر پولیگون میٹک بائی کرنا تھا سیونٹی ایٹ سینٹ پر سیونٹی ایٹ سینٹ پر ہماری بائنگ ہو گئی پولیگون میٹک گر گیا اس وقت میٹک ریکور کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پر سیونٹی نائن تک جانے پر آپ اس سے ایکزٹ کر لیں گے جو ابھی یہ ریکور کر جائے گا کیونکہ یہاں پر رات کے سپہر مارکٹ میں پمپنگ ہو رہی ہے اس کے بعد ہماری ایک زون تھی بائنگ کی چونسٹ اشاریہ اسی سکسٹی فور پوائنٹ ایٹی پہ ہم نے ایل ٹی سی کی بائنگ کرنی تھی یہی ہماری سپورٹ تھی تو ایل ٹی سی کی ہماری بائنگ ہو چکی ہے ہم اس وقت چھبیس سینٹ کی ٹریڈ میں ہیں آج ہم کہہ سکتے ہیں دوستو تقریباً سات سیشن بعد ایکیورٹلی یہاں پر سگنل جو ہیں وہ ہیٹ ہو گئے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ مارکٹ نے تھوڑی سی مومنٹ دکھائی سگنل ہر صورت ہیٹ ہوتے ہیں لیکن تب جب یہاں پر اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا جب اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا ہی نہیں تو ہم یہاں سے مارکٹ سے کبھی بھی ارن نہیں کر سکتے شیبائنو 5083.50 پہ صبح جا چکا تھا ہم نے شیبائنو کا ایکسٹ لے لیا ٹھیک ہے ہم شیبائنو سے نکل چکے ہیں تو ابھی شیبائنو لو لگا کر آ رہا ہے 5081.50 کا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہماری ایک بائنگ ہو گئی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپ ڈیٹ کیا تھا تو ابھی آپ اس میں 5083 کا جیسے ہائی دیکھیں آپ اس میں سے ایکجل کر سکتے ہیں سو گائز ابھی FTT ٹوکن جو ہے وہ کریش کر رہا ہے مسلسل تو ابھی ہم سولانہ کو یہاں پر کر دیں گے پینڈنگ جیسے کہ آج کی میری اہم ویڈیو تھی مجھے ایسے لگا کہ ہماری آڈینس تک یہ انفرومیشن اگر نہ پہنچی تو بہت بڑی زیادتی ہوگی تو وہ میں نے آپ کو جو انفرومیشن دی ہے کائنڈیو سے فالو کیجئے گا کہ سولانہ کو ابھی FTT کے ڈاؤن ہونے تک تھوڑا سا پینڈنگ کر دیں سولانہ جو ہے FTT جب مکمل طور پر کراپس کر جائے گا تو سولانہ کی پوزیشن بھی یہاں پر بالکل واضح ہو جائے گی ہمیں پتہ چاہ جائے گا کہ سولانہ کی اب کدنی جو جان نکل لی تھی وہ نکل چکی ہے سو گائز یہاں پہ ہم نے یونی سویپ بائی کرنا تھا 5.10 پہ اور یہاں پہ یونی سویپ ہماری بائنگ کو کمپلیٹ کر کے ہمیں بھی 7 سنٹ کی ٹریڈ دی رہا لیکن ایکزٹ یہاں پر ابھی بنتا رہی ہے ٹون کی بھی ہماری یہاں پر بائنگ ہو گئی ہے 2.28 کی یہ ہماری ایک پرانی سپورٹ تھی تو اس وقت ٹون میں ایکزٹ ہمارا بنتا ہے دوستو 2.45 یا پچاس کا چین لنک یہاں پہ 5.85 پہ ہماری بائنگ ہو چکی ہم اس میں 6 سنٹ کی ٹریڈ میں ہے 6 ڈالر پہ ہم اس میں سے ایکزٹ کر دیں گے یعنی کہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اس آج کے کریش نے ہماری بائنگ کو ایکزیکیوٹ کروا دیا ہے ٹھیک ہے ہم نے فیلال اس کے کوئی سگنل پروائیڈ نہیں کیا تھا لیکن اس کا والیم ابھی بڑھ آئے اچانک سے فردر ڈیٹیل میں بی سی ایچ ہم نے 98 پہ بائنگ کرنا تھا لیکن یہ 99 سے ابھی زیادہ نیچے نہیں جا سکا اوکے بھی کی دوستو ہماری یہاں پہ بائنگ ہو چکی ہے 21.70 پہ ٹھیک ہے تو ہم اس کو صبح ایکزٹ کر دیں گے یا کسی بھی وقت 22.50 پہ یہاں پر 29 تک ہمارے 6 ایسے سگنل تھے دوستو جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب بات کرتے ہیں کیونٹی کی گائز کیونٹی کی ہماری جو سپورٹ تھی جو آپ سے شیئر کی گئی تھی وہ تھی 99 ڈالر تو یہاں پر کیونٹی کا جو اب تک کا لو ہے دوستو وہ رہا تقریبا 101 ڈالر کا یعنی کہ یہ ایکیورٹلی 99 پہ 98 پہ نہیں آ سکا سو ہم اسے ابھی بھی تھوڑا سا ویٹ کریں گے اس ٹوکن کو لیکے تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں گے تو یہ ہمیں 98-99 کا لو دکھائے گا تو ایکزٹ ہوگا صرف دو ڈالر پلس کے ساتھ ابھی کی مارکٹ میں دوستو جو ڈاؤن آیا ہے جیسے کہ میں نے آپ سے ای او ایس صبح شیئر کیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ای او ایس کا والیم سٹل بھڑا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اویل کمپنی نے اسے بائے کیا ہے ابھی آپ یہ چیز سے اندازہ لگا لیں کہ کریش ہوا ہے مارکٹ میں 10 ملین ڈالر کا کریش یہ بھی آرٹ کوئن کا ہی ہے یعنی کہ آرٹ کوئن میں مین کریش ہوا ہے تو یہاں پر ای او ایس کا سٹل والیم بھڑا ہے تو اس میں چانسز ہیں کافی حد تک کہ یہ اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن میں سے کچھ حصہ یہاں پر ریکاور کر سکتا ہے ڈبل ای بی ای دوستو باون ڈالر تک کا ابھی فلا لگانے کی تیاری کر رہا ہے تو سٹل ادھر ایک ویٹ ہوگا اس کے بعد اب بات کرتے ہیں ٹرسٹ والٹ کی ٹی وٹ کی اور کیسی ایس کی کیسی ایس میں جسٹ پانچ سیٹ کی کمی ہوئی گیا یہ کسی بھی وقت سکس پوائنٹ فورٹی فائب کا ہائی لگا سکتا ہے اور وہ دوست جو اسے یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں کوکوائن پہ ہی اسے ٹریڈ کر پائیں گے گھرس ٹی وٹ جو ہے وہ ابھی ہمیں کوئی خاص ٹریڈ نہیں دے رہا بائنہ سفیر کی وجہ سے جو کہ ابھی مارکٹ میں چال رہا ہے اون ہے تو ابھی ہم ٹی وٹ کو ون پوائنٹ تھرٹی ایٹ سے کر سکتا ہے سو گائز ڈیش جو ہے وہ یہاں پر اپنی پرائس کو ریکور کر رہا ہے ڈیش کی جو ہم نے بائن کرنی تھی وہ تھی فورٹی ٹو پوائنٹ ٹین بیالیس اشاریہ تس تو ہمارے پاس اس وقت ڈیش موجود ہے ہم آلڈی اس میں قریب اٹھائی سینٹ کے لوس میں ہیں ٹھیک ہے اور یہ اٹھائی سینٹ انشاءاللہ آپ کا کسی بھی وقت صبح تک ریکور ہو جائے گا وہ دوست جو ابھی تک ڈیش کو بائن نہیں کر پہ اب وہ بائن نہیں کریں گے ان کے لیے جو نیکس سپورٹ بنتی مجھے دکھائی تھی رہی ہے وہ ہے دوستو فورٹی ون پوائنٹ ٹھٹی فائیف اس سے پہلے اس کی بائنگ جو ہے وہ بیکار ہوگی سو گائز ونس اگین آئی وانٹ ٹو گیو آلرٹ یو میں آپ کو بہت بڑا آلرٹ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں رونی ٹوکن سٹل آج دس ویلین ڈالر کے کریش کے باوجود ون پوائنٹ ٹھٹی فائیف پہ کڑا ہے خیر میں نے دیکھا ہے کہ اس ٹوکن کی جو ہے وہ بیڈ لک بہت زیادہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جب بھی پمپ کرنے لگتا ہے مارکٹس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے لیکن ابھی یہ بہت دنوں سے مجھا ہوا بھی بیت دے رہا ہے تو امید ہے کہ یہ یہاں پر مارکٹ کی تھوڑی سی سپورٹ کے ساتھ یہ بڑا پمپ لگا سکتا ہے یہ نیوز میں آپ سے مسلسل چیئر کر رہا ہوں ان کے لیے جنہوں نے ابھی تک رونی کو ہورڈ کر رکھا ہے فردر ڈیٹیل میں جی ایم ایکس کا ہم سٹل ویڈ کریں گے دوستو فورٹی تھری ڈالر کے لیے اس سے پہلے جی ایم ایکس تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے اور اگر ہم یہاں پر ایک ایچ انٹی پر نظر ہوا رہے ہیں تو گائز ایچ انٹی جب سے پائناس سے اڑا ہے اس کے والیم کی یہاں پر کوئی پرسانے خال نہیں سو گائز آپ کے لیے میں یہاں پر سکرین پر ایک سٹکر اپلوڈ کرنے لگا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس میں کون کون سے پیر ڈیلسٹ کرنے جا رہا ہے پائناس دوستو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کانت کھول کے پلیز لکھ لیں کیونکہ جب ڈیٹ گزر جاتی ہے تو پھر بہت سے دوست اپنی تکلیف جب ہم سے شیئر کرتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے سیدھی سی بات ہے بہت لیکن میں جب دوستو آپ کو یہاں پر مکمل الڈ دے دیتا ہوں تو باوجود اس کی یہ چیزیں مس کرنا یہ ایک سیادتی ہے ٹھیک ہے افسوس کی بات ہے کہ آپ اس ڈیٹ کو یوٹلائش کیوں نہیں کرتے آپ بہت سے دوست ہیں جن کے پاس ایسے ٹوکن رہا چکے ہیں جن کا میں الڈ دے چکا تھا لیکن وہ اب دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو کے سر ہمارے تو پیئر پاس گئے تو گائز پلیز ایسے ٹیٹ کا خیال رکھیں ٹوکن کو فالو کریں گائز ان ٹوکن کے ایکسپائر یعنی کہ ڈیلیسٹ ہونے کی جو فائنل ڈیٹ بتائی گئی ہے وہ ہے ستائیس دسمبر دو ہزار بائیس اچھا یہ جو پیئرز ہیں سن لیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو سٹیکر چلنا ہے یہ جو تین پیئر ہیں دوستو یہ ڈیلیسٹ ہو رہے ہیں دوسرا دوستو یہ پیئر ہو گئے اس کے بعد اور اس کے بعد ایک بڑی حیران کن چیز ہے جس نے مجھے بھی حیران کر دیا ہے کہ وائی فی یعنی کہ وائی ایف ڈبل آئی اوور بی ٹی سی کو بھی ڈیلیسٹ کر رہا ہے وائی ناس گائز یہ وائی ناس کی ایک عجیب و غریب حرکت ہے اور جیسے کہ میرے پاس یہ نیوز تو بہت پہلے سے تھی اپنی آرڈینس کے لیے کہ بھئی وائی ناس یہ سال دوزار بائیس جو ہے ختم ہونے سے پہلے پہلے لازم یہ کوئی چالیس سے پچاس ٹوکن ڈیلیسٹ کرے گا تو یہ تو اس نے مطلب چالیس پچاس سے بھی آگے نکل گیا ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے بائی ناس نے یہاں پر جو بھی غلط ملط کاؤنٹرائٹ کیے ہوئے تھے وہ یہاں پہ اپنے آپ کو ساف ستھرا کر رہا ہے اپنے کالر کو وائیڈ کر رہا ہے اور جن ٹوکن سے اس کے پلیٹ فارم کی تھوڑی سی بھی بدنامی ہو سکتی ہے وہ ان کو فور ہی طور پر ڈیلیسٹ کرتے ہی چلا جا رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ سے ایک ریپورٹ بھی شیئر کی تھی مارکٹ میں کہ جو ٹوکن اس سال دوہزار بائیس میں مارکٹ میں سوالاک کے قریب فیک ٹوکن تھے تو ان میں سے کئی ٹوکن یہاں پہ بی ای پی سمارٹ چین کے اوپر بھی آئے ٹھیک ہے یعنی کہ بائی ناس سمارٹ چین پہ تو یہ فلال بائی ناس کا یہ جو انٹرا سٹرکچر ہے تو بڑا سٹرونگ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس نے اس میں سمجھ لیں کہ دو نمبری بھی کچھ ایسی کی کہ اب اس کے انویسٹر بڑے تکلیف میں ہیں تو سو گائز کوشش کیجئے گا کہ ان کی اس سے پہلے ویلیو گرے ستائیس دسمبر سے پہلے پہلے آپ نے ان ٹوکن کو سیل کر دینا ہے ٹھیک ہے سیل کر کے آپ اپنے یو ایس ڈی ٹی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں سو گائز اب بڑتے ہیں بی ٹی سی اور ایتریم کے کینڈل چارٹ کی طرف now we are in the چارٹ of بی ٹی سی دوستو آج کا جو مارکٹ میں کریش ہوا ہے اس کے بعد بی ٹی سی نے لو لگا دیا پھر سے اپنی فرسٹ سپورٹ پہ اب دیکھیں میں بار بار آپ کو پچھلے کوئی تقریبا نو سیشن سے بتا رہا ہوں کہ سولہ ہزار پانچ سو ستر اس کی فرس سپورٹ ہوگی ٹھیک ہے سٹرونگر سپورٹ اور سیکنڈ سپورٹ ہوگی سولہ ہزار دوستو اور یہ بھی بتایا گیا آپ کو کہ سولہ ہزار پانچ سو ستر کی اگر سپورٹ ٹوٹتی ہے تو مارکٹ لو لگائے گی سولہ ہزار دوستو کا اب آپ کو اتنی ایجوکیشن الحمدلہ پروائیڈ کی جاتی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا جو ماشاءاللہ سمجھنے والے ہیں وہ لازم سمجھ گئے ہوں گے تو مارکٹ نے کیا کیا سولہ ہزار پانچ سو ساٹھ کا لو لگایا اور پانچ میٹے کے اندر اندر مارکٹ ریکاورٹ کر گئی جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ سولہ ہزار پانچ سو ستر پہ مارکٹ ٹوٹی پندرہ میٹے میں ریکاورٹ نہ کی تو ہمیں بڑا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو کیا ہوا مارکٹ نے ریکاورٹ کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے آپ نے بائن آس اوپن کرنا ہے بائن آس اوپن کر لیں بیٹ گیٹ کوکوین اوکی ایکس کچھ بھی اوپن کر لیں اور جا کر دیکھیں کہ بیٹ کوئن نے کیا لو لگایا سولہ ہزار پانچ سو ساٹھ کے لو سے مارکٹ واپس آئی تو یہ ہے دوستو اس کی سپورٹ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے سپورٹ بن رہی ہے اور فور اور میں جا کر کے آپ کو اور کلیر دکھائی دے گی ابھی فلڈے کینڈل چارٹ میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ برش مارو بھوزو کینڈل بن رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ اس کی سپورٹ ٹوٹ سکتی ہے یعنی کہ جو سپورٹ ابھی ریورسل ہوئی ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے یہ دیکھیں سیم سپورٹ اینڈ سیم سپورٹ یہ دونوں ایک جیسی سپورٹ ہیں ابھی فور اور کی کینڈل چارٹ میں ہمیں بی ٹی سی کو لے کر کچھ خاص نہیں لیکن اتنا ضرور دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ جو سیکنڈ تھرڈ لاسٹ کینڈل تھی وہ بیریش مارو بھوزو تھی دو سو ڈالر کا مارکٹ میں کریش لے کر آئی بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ دو سو چالیس ڈالر کا اور سپورٹ ریورسل ہو گئی اب ہم اس وقت پھر سے کریش کے ایج پہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے کریش کے ایج سے بچنے کے لیے میں آپ کو جو چیزیں بتاؤں گا یہ سپورٹ ٹریڈر کے بھی کام آئیں گی اور انشاءاللہ ہمارے وہ دوست جو ہم سے شکواہ کرتے ہیں فیچر ٹریڈر ان کو بھی کائنڈ آف آئیڈیا مل جائے گا سو گائز جیسے کہ میں آپ کو منا کرتا ہوں کہ ایسے حالات میں فیلال فیچر ٹریڈ سے دور رہے پلیز آنکہ آپ اپنی ان چیزوں کو خود سمجھتے ہیں سو گائز سولہ ہزار پانچ سو ستر کی اگر بات کریں تو ہم اس لیول سے ابھی جس نائنٹی فائیو ڈالر دور ہیں اگلی کینڈل چار آر کی جو بن رہی ہے یہ جو ہے بیرش مارو بزو کی طرح پھیلی ہوئی ہے اب اس ویڈیو کے دو گھنٹے بعد یا ٹھائی گھنٹے بعد آپ کو کلیرلی آئیڈیا مل جائے گا کہ مارکٹ آپ کو کتنا لو دینے والی ہے کیونکہ یہ سو ڈالر کی کمی اگر ہونی ہے تو ہو کے رہے گی فرس ٹریڈنگ سیشن کے آغاز سے پہلے اگر آپ کو مارکٹ سولہ ہزار پانچ سو ستر کے قریب بھی ملتی ہے تو مارکٹ ڈیفنیٹلی کریش کرے گی ٹھیک ہے مارکٹ ڈیفنیٹلی کریش کرے گی تین سو ساڑھے تین سو کا کریش اتنا بڑا کریش نہیں آسکتا اچھا اس کی کیا وجہ بن رہی ہے یہ میں آپ کو صبح کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے یہ کس وجہ سے کیونکہ اگر آپ بتانے بیٹھا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اچھا اور پمپ کرنے کے لیے ہمیں سٹل سولہ ہزار نو سو پچاس کا لیول چاہیے نائیٹی منٹ کی ریزسٹنس کے ساتھ ایسے میں دوستو جو ٹوکن اب جا کر کچھ تھوڑا سا موف کرنا شروع ہو گئے ہیں ان میں ٹوپ آف دا لسٹ ہے یونی سویپ سیکنڈ پہ گائز لنک یہ بہت دنوں بعد یہ دو ٹوکن موف ہوئے ہیں تو آپ اگر چاہیں تو بی ٹی سی کے سکیل کو فالو کرنے کے ان میں فنڈیمنٹل سٹرونگ میں فنڈیمنٹل سٹرونگ ٹوکن میں ٹریڈ لے سکتے ہیں سو گائز اگر بی ٹی سی کو آپ نے یوٹلائز کرنا ہے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہوگی اس کا لوئر لیول ہوگا سولہ ہزار دو سو بڑھتے ہیں ایتھیریم کے گینڈل چارڈ کی طرف سو گائز ایتھیریم نے بھی 1180 کے سپورٹ لیول کو پروٹیکٹ کیا ہے اور اپنی عزت بچا لی ہے یعنی کہ ایتھیریم کا لو رہا 1182 آپ جا کر کے بائن آس پہ ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کا ایکسپیرینس آپ کا تجربہ بڑھتا رہے تو پلیز یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے دیکھ رہا ہے کہ ایتھیریم 1182 سے پھر واپس آیا اس نے اپنی 1180 کی سپورٹ کو بچایا ہے ٹھیک ہے اور دوسری اس کی سپورٹ ہے 1150 اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1180 کی ایتھیریم سپورٹ توڑے گا ڈیفینٹلی 15 منٹ پہ اگر کور نہیں کر پاتا تو 1150 پہ گیا لیکن اس نے ریکوور کیا تقریباً 8 منٹ کے اندر اندر سو گائز اب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر فلڈے گینڈل چارٹ میں یہاں پر پیریش انگیلشنگ کا آگاز ہوا ہے مارکٹ دونوں طرف سے اوپن ہے پرائز سوری یہاں پر پرائز دونوں طرف سے اوپن ہے اب ہم یہاں پر ایک اہم چیز آپ سے شیئر کرنے والے ہیں دونوں سیم چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایتھریم ابھی 1200 میں انٹر نہیں ہونے والا کیونکہ ایتھریم نے 1200 کا لیول توڑ دیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ویکر زون ہوگی 1180 ٹھیک ہے اور 1200 ایک لیول ہوگا جس کے ٹوٹنے پہ یہ 1180 پہ سٹوپ پر مارے گا سو اس نے 1200 کا تو لیول دوستو توڑ دیا اب وہ جو 1240 پہ جانے کا خواب تھا وہ دورہ رہ گیا فلال وقتی دور پہ پرمنٹلی نہیں بول رہا تو یہاں پر 1194 کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی جسٹ 12 13 ڈالر کی ٹریڈ کر سکے ہیں مارکٹ میں اگر نیکسٹ دو گھنٹوں کے اندر ایتھریم 1210 پہ جا کے اپنے ریزسٹنس پرمنٹلی 90 منٹ کے ساتھ نہیں دیتا تو ہمیں صبح ایک لو دیکھنے والا ہے 1180 کی سپورٹ بڑی کاؤنٹ کرنے والی ہے یہ 14 ڈالر کا مارکٹ کے اندر اگر لو آ جاتا ہے اور یہ سپورٹ ٹوٹتی ہے 1180 کی یعنی کہ 1174 1170 پہ جا کر مارکٹ واپس نہیں آتی تو ایتھریم ایک نئے لیول ایرہ میں انٹر ہو جائے گا اور صبح ہے دوستو فرائیڈے کا دن صبح امریکہ سے بہت ہی اہم ڈیٹاز جو ہیں شائع ہوں گے اور وہ بی ٹی سی کے پرائز کے لیے بہت اہم ہوں گے تقریباً کائیڈ آف یہ ایک منی سی پی آئی ریپورٹس ہوتی ہیں سو گائز آئی خوب آپ ایتھریم کو لو پر ٹریڈ کر کے ایک اچھی آنگ کرسکیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ